اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی چڑیا ہے جس کو آج ریسکیو کیا ہے نبیل بھائی نے کیونکہ یہ جب ہم لوگ اپنے گھر کا پینٹ وغیرہ کروا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ چڑیا جو ہے وہ کسی کے دروازے پر بلکل نڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی شاید گرمی کی وجہ سے یہاں شاید اس کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی تو نبیل اس کو لے کر آیا اور پھر اس اوپر جو روشندان یہ وہاں پر بیٹھی ہے اور یہ بچہ ہی ہے ابھی اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کو جو ہے وہ ہم نے ریسکیو کیا اور اب اس کو تھوڑا سوڑا سا ہوش آنا شروع ہو گیا ہے اور اب یہ آنکھیں کھول کے بیٹھی ہے لیکن جب یہ لایا تھا تو یہ بہت ہی نڈھال سی تھی تو اگر آپ بھی دیکھیں کسی جانور کو یا پرندے کو تو اس طرح سے کہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو آپ بھی ضرور اس کو تھوڑا پانیشا نہیں پھلائیں کیونکہ گرمی سے جو ہے پرند دو کا آندھے والا جو موسم ہے گرمی کا اس میں تھوڑا سا ان کا حال جو ہے وہ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر ان کو تھوڑی سی توجہ اور پانی پھلانے کی ضرورت ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ادھر سے ادھر جو ہے وہ مو ہلا رہی ہے اور ہوش میں آ چکی ہے پروپرلی اور اس کو صرف پانی پھلایا ہے یا اس کو یہاں پر بٹھا کے ریسٹ دلایا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ بھی دیکھیں اور کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ چھوٹی چھوٹی کرن کو تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن اصل میں ان کا عجر یا سواب جو ہے یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ بے جان بے زبان جو پرندے ہیں یا جانور ہیں یہ کس قدر دل سے دعائیں دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اللہ تعالی جو ہے وہ کس قدر خوش ہوتا ہے یہ دیکھیں اب کس قدر وہ ہوش میں آ چکی اور خوش ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں دعائیں دے رہی ہو کہ ہم نے اس کو ریسکیو کیا اس کی صحت کا خیال رکھا اس کی جان کی جو ہے وہ حفاظت کی تو یہ دیکھیں آپ کتنی خوش ہے اور یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں شاید زیادہ قریب سے کہ یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس طرح سے جناب اس کو ہم نے ریسکیو کیا تو آپ بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں یا کام یہ کرتے رہا کریں تو پھر ملوں گی کسی نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ اور یہ دیکھیں ویورز ہم لوگوں نے یہ جو چڑیا کا بچہ پکڑا تھا یہ جو ہے وہ اس کے بعد کچھ بہتر ہوا تھا اور ہم نے ادھر ہی کھڑکی کے پاس ہی اس کو جو ہے وہ رہنے دیا لیکن یہ ابھی تک وہیں تھا تو یہ گیا نہیں تھا تو ابھی جب ہماری نظر پڑی تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ وہیں پر ہے اور یہ جو ہے کپ کپ آ رہا تھا سردی لگ رہی تھی اس کو تو یہ دیکھیں اور اس کے لیے یہ جو ہے دال ہم نے بھی گوئی تھی اور اب ہم اس کو یہ کھلائیں گے اور یہ سارا دن جو ہے ہمارے پاس ہی رہا اور یہ دیکھیں ٹائم جو ہے وہ گیارہ بچ چکے ہیں رات کے اور یہ ابھی تک جو ہے یہ یہی پر ہے اور اب ہم جو ہے اسے دال کھلائیں گے اور اس کے لیے ہم نے یہ باکس جو ہے ریڈی کیا ہے اس کا بیٹ ہے اور یہ ہم اس کو جو ہے دال کھلا کر اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ اس کے اندر جو ہے سراخس لیے کیے ہیں تاکہ آکسیجن جو ہے اس کے اندر جاتی رہے اور یہ ساس اچھی طرح سے لیتا رہے اور اب یہ دیکھیں نبیل بھائی جو ہے وہ اس کو پانی پھلا رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے دال بھی کھلائیں گے تاکہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ انرجی آ جائے اور یہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے تاکہ تاکہ